موسیقی موسیقی زندگی کے اندر اللہ تعالی نے پورے مسلمانوں سے کہا ہے کہ تمہیں سبر کرنی ہوگی سبر کرنی ہوگی سبر کرنی ہوگی اور سبر کا ہی تلخین پورے مکھی زندگی کے اندر دیا گیا ہے اب یہ روزے کا مقصد میں بھی کہا گیا ہے کہ رمضان سبر کا مینہ ہے اور روزہ بھی خاص طور سے مومنین کو سبر کی تلخین دیتا ہے روزے کے حالت میں ہم بہت سبر کر جاتے ہیں لیکن روزہ یوں ہی ختم ہو جائے ہمارا سبر ربریل ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو لہٰذا سبر کو ہم ہمیشہ سبر کے دامن کو نہ چھوڑے بلکہ ہم سبر کو ہمیشہ مضبوطی سے تھام کر سبر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں پھر اسی حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی نوکر اگر موجود ہو تو نوکر سے تم کام کم لو تم روزانہ دس گھنٹے اسے کام لیتے ہو تو اسے آٹھ گھنٹے لے یا چھ گھنٹے کا جو ہے تو ان سے جو کام لے زیادہ محنت والا اگر کام ہے تو اس کو ہلکا ہلکا والا کام لے اس طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم اپنے ورکرز کو اپنے مزدور کو اپنے جو ہے ماتحیت والوں کو بھی ہم کام کے اندر ان جو ہے تخفیف کرنے کی ضرورت ہے پھر اس میں اسی حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جو لوگ کسی کے افطار کھلوا دیتے ہیں تو ان کو حوز کوشت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ تو سہری کے سلسلے میں غور کرتے ہیں لیکن حدیث کے اندر آیا ہے سہری کرانے کے سواب کے سلسلے میں تذکرہ نہیں آیا بلکہ افطار کرانے کے سواب کی تذکرہ آیا ہے آپ اگر کسی کو افطار پیٹ بڑھ کر کھانا کھلا دیں آپ تو وہ اسی کھانے کے بنیاد پر وہ صبح پانی پی کر یا خجور کھا کر بھی وہ روزے کو مکمل کر لے سکتا ہے تو پھر کہا گیا ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہنہ ہے بھائی چارگی کا مہنہ ہے تو ہم پیٹ بڑھ کر کھائیں اور ہم پیٹ بڑھ کر روزہ رکھنے کی کوشش کریں لیکن پڑوس کے لوگ کیا کھا رہے ہیں کیا لیے کہ جو ہے روزہ کس طرح جو رکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی مجھے اور آپ کو توجہ دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اپنے رشتداروں کا خیال رکھیں غربہ کا خیال رکھیں کہ وہ بھی ہماری طرح وہ جو ہے روزہ پیٹ بڑھ کر کھانا کھائیں اچھا غزاؤں نے ملے جس طرح ہم کھاتے ہیں اسی طرح ان کو بھی غزاؤں ملے یہ کوشش بھی ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے کہ سماج کے اندر کتنے ہی مسلمان ہیں جو پریشان حال ہے صبح میں اچار اور پانی ڈال کر بھی کھانا کھانے والے موجود ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے میں ایک مجید کے اندر اس زمانے میں جوان تھا تو میں نے گنجی کے خلاف میں ایک مہم چلایا تھا کہ یہ گنجی کیوں بنایا جا رہا ہے کیوں فضول کیا جا رہا ہے آپ لوگ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایک مجید کے مطولی صاحب نے مجھے بلایا اور کہا ہے کہ دعوت بھائی آپ کو کیا معلوم ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو یہ گنجی لے جا کر جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے سٹاک رکھتے ہیں اور وہ اسی کو جو ہے غزہ کے طور پر رمضان میں جو لوگ استعمال کرتے ہیں اور اسی گنجی کے بنیاد پر یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو سماج میں اس طرح کے لوگوں کا مجھے اور آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے طرح پیٹ پر کا غزہ کھانا ان کو ملے اور وہ جو ہے روزہ رکھ سکے